اصل نام غفور احمد تھا لیکن پاکستانی سیاست میں وہ پروفیسر غفور احمد کے نام سے مشہور رہے 26 جون 1927 کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مشہور شہر بریلی میں پیدا ہوئے آپ کی تعلیم کا غاز مسجد سے ہوا اسلامیہ ہائی سکول بریلی سے 1942 میں دسویں کا امتحان پاس کیا بھی کام آگرہ یونیورسٹی سے کیا 1948 میں لقنو یونیورسٹی سے ماسٹرز ان کامرس کی سند حاصل کی پھر یہیں سے سنتی حسابات یعنی انڈریسٹیل اکاؤنٹس کی تعلیم بھی حاصل کی آپ نے اپنے پیشاورانہ کیریئر کی ابتداء اسلامیہ کالج لقنو کے شعبہ تجارت میں تدریس سے کی آزادی کے بعد خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے کراچی میں مستقل سکونت اختیار کر لی پاکستان آمد کے بعد اپنی تعلیمی استداد کی بنیاد پر آپ پہلے متعدد سنتی اور کاروباری داروں میں عالی مناسب پر فائز رہے پھر آپ نے کلی طور پر شعبہ تعلیم سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا آپ نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس پاکستان اور اردو کالج کراچی سے دوبارہ اپنی تدریسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کیا آپ پہلے سندھ یونیورسٹی اور پھر کراچی یونیورسٹی سے ایک طویل عرصہ تک وابستہ رہے دونوں جامعات کے نصاب ساز ادارے بھی آپ کی تخلیقی اور تحقیقی صلاحیتوں سے فیض یاب ہوئے پاکستان میں آپ کا تعرف میدان سیاست کے ایک انتہائی دیانتدار اور باعصول شہ سوار کی حیثیت سے ہے پروفیسر غفور احمد زبانہ طالب علمی میں بھی بہترین مقرر تھے آپ نے اپنے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران طلبہ یونین کی سرگرمیوں میں برپور حصہ لیا اسی زبانہ طالب علمی میں آپ سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ علیہ کی تحریروں سے مدارف ہوئے آپ نے انیس سو پچاس میں جماعت اسلامی کراچی میں رکن کی حیثیت سے باقاعدہ شمولیت اختیار کی اپنی خدادات صلاحیتوں کی بدولت جماعت اسلامی میں بہت جلد اہم ذمہ داریوں پر فائز ہو گئے آپ ایک طویل عرصے تک سندھ کی مجلس عامہ اور پاکستان کی مجلس شورا کے رکن رہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر رہے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی نائب امیر کے منصف پر تاہیات فائز رہے انیس سو اٹھاون میں آپ پہلی بار کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں رکن بلدیا منتخب ہوئے انیس سو ستر کے عام انتخابات میں آپ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو تہتر کے پاکستانی آئین کی منظوری پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں پروفیسر غفور احمد ان چند رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان کے دو لخت ہونے پر پارلیمان کے اندر اور باہر کھل کر قلطیوں کی نشاندہی کی اس سلزلے میں اٹھائیس جنوری انیس سو تہتر کو پاکستان ٹیلی ویئن کو دیئے گئے آپ کے انٹرویو کو سیاسی ویئن کی کلاسی کی مثال مانا جاتا ہے انیس سو ستر کے انتخابات میں آپ نے پاکستان قومی اتحاد کے مشترکہ پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی ظرفکار علی بھٹو کی آمرانہ روش کے خلاف تحریک میں آپ پاکستان قومی اتحاد کے سیکٹری جنرل کی حیثیت سے روح روان تھے پیپلز پارٹی اور پی این اے اتحاد کے مابین ہونے والے مذاکرات کا آپ اہم حصہ تھے انیس سو اٹھاسی میں بننے والے اسلامی جمہوری اتحاد کے سیکٹری جنرل بھی آپ ہی مقرر ہوئے آئیچ آئی حکومت بننے کے تین ماہ بعد جب جماعت اسلامی اس اتحاد سے الگ ہو گئی تو آپ نے بھی سیکٹری جنرل کا منصب چھوڑ دیا وفاقی وزیر برائے سنت و پیداوار کا کلمدان آپ کے پاس رہا دو بار آپ رکنے اسمبلی رہے دو ہزار دو سے دو ہزار پانچ کے درمیان ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان کے رکن بھی رہے چار دہائیوں تک پاکستانی سیاست کے افق پر سب سے نمائیہ ترین شخصیات میں سے ایک تھے آپ چھبیس دسمبر دو ہزار بارہ کو پچاسی برس کی عمر میں دس دن حسبتال میں گزارنے کے بعد حال کے حقیقی سے جاملے پروفیسر غفور احمد انتہائی سادہ طبیعت پروکار شخصیت اور باوقار کردار کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے بطور اکاؤنٹن اور استاد اپنا کیریئر اپنے مشن پر قربان گیا میدان سیاست کو اکامت دین کی جدوجہد کا راستہ جان کر اس پر ثابت قدمی سے روا رہے کرپشن اور اقربہ پروری کے اہد میں اعلیٰ ترین مناسب پہ فائز رہنے کے باوجود اپنے یا اپنی اولاد کے لیے کسی قسم کی مراد قبول نہیں کی آپ نے عمر بھر کی سیاست سے صرف نیک نامی کمائی بلا شبہ آپ سیاست کے کیچڑ میں ایک کمل کے پھول کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے نقشے قدم بیلوس سیاست میں شرافت اور دیانت کے نشان منزل ہیں